بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بلند کرتے ہوئے آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں الحمدللہ جی پانچ چھین کا ٹائم ہے اور میں ڈیرے پر آ چکا ہوں ڈیرے پر صبح صبح کا اچھا موزن تھا بادل اچھا ہوئے ہیں اور میرا دل کا رات ہے ایک بلوگ بنانے کو اور ڈیرے پر آنے کو ڈیرے پر میں نے کہا اور آپ کو چیز دکھانے تھی یہ کہ ہمارا نیا جنور الحمدللہ بشاو یہ جنور گائیں کی چھوٹی بیٹی ہے یعنی جیسے ہم ابھی میں بچی کہتے ہیں بچی ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی پیاری بچی ہے اور یہ تقریباً کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے اور یہ گائیں گائیں بچی دی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اس کا رنگ ہے شکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری بچی ہے خوبصورت اور گائیں دکھاتے ہیں بچہ یہ بیٹھی ہے گائیں آپ کو بھی دیکھ دیکھ کر اندازہ جو کہ گائیں کا چمڑا اور ان کے بیٹے بیٹی کا چمڑا ایک ہوتا ہے جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ گائیں ہیں اور یہ بیٹی ہیں یہ گائیں کی بڑی بیٹی ہے پہلے والی وہ اس کی بہن ہے یہ اور وہ دونوں بہنیں ہیں وہ چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ اگر میں ایک اور جنور سے بھی نماز ہیں الحمدللہ یہ اپنے ڈیڑے کا بڑا گیٹ ہے اور وہ دیکھیں یہ ڈیڑا ہمارے ہمسائیوں کا ہے ان کی جو ہے ایک بکڑی چھوٹی کھلی ہوئی ہے وہ آن کی جو ہے باندھ رہی ہیں تو ابھی میں چلتا ہوں انشاءاللہ گھر یہ دکھانا تھا اور صبح کا نظر دکھانا تھا تو یہ چھوٹا گیٹ کی اندر سے جو ہے لاکھ لگ ہوئے مجھے پیچھے سے ہی جانے کرے گا اور ساتھ ساتھ سے جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹائم جو اگر ہم میں ہونا اکیلا میرے ساتھ ہوں ابھی تو یہ چارہ اور یہ ایسی زمین ہے تو یہ خالی زمین میں جائیں آگے پیچھے جائیں اور سیر کریں تو بھائی صاحب آپ کو بھو ویڈیو دکھائیں مزہ نہ آیا تو پیسے واپس اس ٹائم یہ بڑا ہی سکون کا منظر ہے گھو میں بڑا ہی نظر آتا ہے اس میں چلنے کرنے کا تو پاسا لگا یہ منظر دیکھ کر اور ملک باکس میں ضرور بتائیے گا بہت میں جا رہا ہوں گھر انشاءاللہ اور یہ الحمدللہ اپنا ہی چارہ ہے اتنا وہاں سے لے کر یہاں تک چارہ تھا یہ چھوٹا گیٹ ہے چھوٹے بیٹ کے سامنے جو زمین ہے وہ اپنی الحمدللہ اور اس پر ہم نے ایک بینسوں کا چارہ کاشت لیا ہے اگر آپ پر زمدہ لوگ ہیں ہماری طرح چارہ کاشت کرتے ہیں بینسیں پھر بینسوں کا دیتے ہیں یا کوئی بھی فصل کاشت کرتے ہیں تو جیسے کہ اب ہم نے چارہ کاشت کیا اس کے لئے آپ کو اس کی بڑا ہونے کی اس کی سبر ہونے کیلئے ٹرک بتاؤں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو بینسیں گوبر دیتی ہیں اس گوبر آپ وہ کھیت میں ڈالیں اور وہ کھیت میں ایسا چارہ کاشت ہوگا ایسا چارہ کاشت ہوگا ایسا چارہ کاشت ہوگا سبز اور بیسا بڑے خوبصورت چارہ کاشت ہوگا ہم نے بھی گوبر ڈالا تھا اسے پا کہتے ہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں گوبر کو اس سے جو آپ کو سیکنڈ ڈال میں رسائے تھے گوبر کے اپنے جسے گیس بندیاں اور جلتے ہیں تو اسے یہ بھی کام ہوتا ہے کھانا بنانے میں بھی کام ہوتا ہے کھانا بنانے میں بھی کام ہوتا ہے اللہ ہم نے لے رکھے اور اضاف سے پر ہمیں اور آپ منظر دیکھیں میرے آس پاس کا یہ میری لیٹس سائیڈ سبز ہی سبز ہے کچھ چھوٹا چھوٹا ہے اور یہ ایک ساتھ حویلی ہے تو میں درمیان میں چل رہا ہوں یہ بارش کے وجہ سے یا کچھ جن پر گھڑا ہے یہ پانی گھڑا گھڑا کر سالا سنا راستہ کہ ہم اگر کہیں کہ حکومت ہمارے ہمارے پک راستہ نہیں کریں تو یہ بھی سچی بات نہیں ہے وہ بھی خود بھی ایسے ہیں کہ ہم ناسوں کو خراب کرتے رہتے ہیں تو میرے چتی جانے ہم جو کہ دھول لے جاتے ہیں میرا دل کا رکھا دھول لے جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں ہیں کہ ہم کیا کیا کہ ہم نکلنے لگ جو آگیا میں باہر ساکت لے سالا ساتھ جس میں لوگ جو ہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں دودھ اپنے گھروں کے لوگ گھر کے بڑے تو اس میں خواتین بھی چل دی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں زیادہ بیک ٹیمرا یوز کرتا ہوں آپ کو فرنٹ کا منظر دکھاتا ہوں تو اس لیے اس سے یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی میں زیادہ پاؤز کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خواتین زیادہ سی چل دی ہوتی ہیں یہ چھوڑا سا کتے کا بچہ ہے بیٹھا ہوا ہے آرام سے ہوں میں جو ہے رکھ پالی کے لیے کتے پارے جاتے ہیں کتے رکھے جاتے ہیں کیونکہ چھوڑیاں جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہیں چھوڑی موٹی تو کتے جو ہے ہمیں بتاو دیتے ہیں جیسے کوئی بندہ انٹر ہوتے ہیں ہم بھونک رہے ہیں جو مالک ہے اسے جاتے ہیں اور اسے پتے ہیں کتہ نیجس چیز ہوتی ہے اسے پالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ہم اللہ کا خاصل پر ہم نے کتہ لمدلی لہنی پالو ہوتا ہے یہ کہیں لوگوں کو شوق بھی ہوتے ہیں کتہ پالنا اور کہیں جو ہیں رخوالی کے لیے کتے رکھتے ہیں لیکن ہمارے گرمے سے کسی کو کتے بلے بلی چوزے کی کسی کو یا سی شوق نہیں ہے یہ نہیں کہ مجھے دیتا ہے کسی کو بھی شوق نہیں ہے کہ چیز پالنے کے میں جو کبھنے میں نے اسے جو ہے چوزے اور کتے پالنے کی بڑی شوق ہیں وہ دکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ رکھ نہیں سکتا لیکن اس کے لئے کسی کو شوق نہیں ہے تو ایک کانیس میں آدھتا ہوں میں میں چھوٹا تھا اپنے چوزے رکھنے کی میں چھوٹا تھا تو چھوٹے ہوتے گئے میں جمعہ پر کر آیا تھا میں جمعہ پر کر آیا تھا اور جمعہ میں پر کر آیا تو میں درندگی ہوتے گئے میں سکتا لیا اسے کہ پیش کرتا لیا جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا گیا اسے کہ وہ بیمار ہوتا 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 ہے اس کی لئے روائے لانے گیا تھا وہ آیا ہوتا ہوتا تو جب وہ بیمار ہوتا ہوتا ہے تو وہ مجھے آیا ہوتا ہوتا ہے